دوستو عام ریبورٹس اب محض سائنس یا کسی فیکشن فلم تک محدود نہیں رہے بلکہ اب یہ بقاعدہ طور پر حقیقی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں ان ریبورٹس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے ایک اشارے پر لاشوں کے ڈھیر لگا دے دوستو یہ ریبورٹس مشین گن اور گرنیڈز کو بہ آسانی چلا سکتے ہیں ان کا نشانہ اس قدر پکا ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھوڑتا آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی دفعہ عام ریبورٹس کو دوہزار سات میں عراق میں استعمال کیا گیا اس وقت عام ریبورٹس کو بوم ڈسپوزل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں یہ ریبورٹس ٹکنالوجی کی مدد سے بہت ہی زیادہ باصلہیت اور خطرناک ثابت ہوئے ہیں دوستو آج کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی آرمی ریبورٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جنگ مائف فوجیوں کی جگہ دشمنوں کے گرہوں میں گس کر گولیوں اور گرنیڈ کی برسات کرتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں اسرار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پورستانی سنچ دوستو یہ میڈیم سائز کا ریبورٹ بومز کو انسٹال اور ڈسپوز کرنے کے لیے اور بعض جگہوں پر یہ دفاعی اور ریس کیوب میشن کے لیے انتہائی کرامت مانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریبورٹ اس سے پہلے افغانستان اور عراق میں استعمال کیا جا چکا ہے اس ریبورٹ کو مزید موڈیفائی کر کے سائنسدانوں نے اس کا نام سیٹ ایلن رکھا دوستو یہ ریبورٹ اب زمین پر تو کیا پانی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے پریشر سینسر جی پی ایس نویگیشن اور نائٹ ویجن کی بدولتی سیکیورٹی اور مائن ہنٹنگ آپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو پٹ بول ریموٹ کنٹرول ویپن سٹیشن بھی اس ریبورٹ کی ایک قسم ہے جس نے آرٹیفیشل انٹریجنس کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا یہ ریبورٹ اپنے ٹارگٹ پریڈیکشن الگوریثم کی بدولت اپنی طرف آنے والے ہر قسم کے خاطرے کو آٹومیٹیکلی لیٹک کر لیتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریبورٹ ٹویل پوائنٹ سیون میلی میٹر مشین گنز اور فورٹی میلی میٹر آٹومیٹک گرنیڈ لانچر کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوگو دوستو یہ ایک دس کلو گرام کی چھوٹی سی مشین ہے جو ایک چھوٹے سی ڈبے میں سما سکتی ہے لیکن دوستو اس کے چھوٹے سائز پر مت جانا یہ بہ آسانی سیڑھیاں چڑھ سکتی ہے اور اس میں آٹھ کلرز کے کیمرے نصب ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں نو میری میٹر تک کے ایک پیسٹل بھی نصب ہوتا ہے جو خطرہ محسوس ہونے پر اپنا دفاع اور دشمن کو اوپر اٹھانے میں بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے دوستو ڈوگو ایک پالتو کتے کی طرح اپنے فوجیوں کی حفاظت کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام بھی ڈوگو رکھا گیا ہے اس کے انٹی ٹیرر اور کلوز کومبیٹ اپلیکیشن کی بدورت اس کی دو طرفہ آرڈیو کال کمیونیکیشن کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے دوستو یہ ریبورٹس بظاہر فوجی کتوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ کوئی عام ریبورٹ نہیں اگر دیکھا جائے تو ان ملیٹری ریبورٹس نے یقیناً لڑائی میں اپنا پچاس فیصد حصہ ڈالا ہوئے ہیں وی ان سکسٹی اسی ریبورٹکس سسٹم کی ایک قسم ہے جس کا وزن اکاون کلو گرام ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ تھری میٹر فی سیکنڈ ہے یہ ایک پائیدار مشینری ہے جس کو ہر قسم کے موسم اور حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے حالی میں گوست ریبورٹکس نے سارڈ انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر ایک ریبورٹس سسٹم تیار کیا جس کو سنائپر ڈاگ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ریبورٹس نے کئی بار لڑائی میں پولیس آفیسرز اور فوجیوں کی حفاظت کے لیے بہت اہم کردار ادا کیے لیکن بعض دفعہ ٹیکنیکل خرابی کی ویسے کئی موقعوں پر مایوس بھی کیا دوستو ریبورٹس سسٹم ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو ہیک کر کے اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ دشمن اناثر کے ہتھے چڑ گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہم اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں